اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز میں کلام کرنا وہ قصدن ہو یا بھول کر تھوڑا ہو یا بہت ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے سلام کرنا یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے قصد سے سلام یا تسلیم یا السلام علیکم یا اسی جیسا کوئی لفظ کہہ دینا نمبر تین سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا نمبر چار کسی بری خبر پر انہا للہ و انہا الیہ راجعون پڑھنا یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اوہ یا اوف کرنا اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لکمہ دینا یعنی قرات بتانا نمبر ساتھ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا نمبر آٹھ قرآن مجید پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا نمبر نو عملے کسیر کرنا یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا نمبر دس کھانا پینا کسدن ہو یا بھولے سے نمبر گیارہ دو صفوں کی مقدار کے برابر چلنا نمبر بارہ قبلے کی طرف سے سینہ بلا عذر پھیر لینا نمبر تیرہ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا نمبر چودہ سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے مثلا یا اللہ مجھے آج سو روپے دے دے وغیرہ نمبر سولہ درد یا مسئیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کے آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں نمبر سترہ بالغ آدمی کا نماز میں کہکہ مار کر یا آواز سے ہنسنا نمبر اٹھارہ امام سے آگے بڑھ جانا وغیرہ مکروحات نماز کا بیان سوال نماز میں کتنی چیزیں مکروح ہیں جواب صدل یعنی کپڑے کو لٹکانا مثلا چادر سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے لٹکا دینا یا اچکن یا چوگا وغیرہ اس کے آستینوں میں ہاتھ ڈالے جائیں کندھوں پر ڈال دینا کپڑے کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا یا سمیٹنا نمبر تین اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا نمبر چار معمولی کپڑوں میں جنہیں پہن کر مجمع میں جانا پسند نہیں کیا جاتا نماز پڑھنا نمبر پانچ مہمے روپیہ یا پیسہ یا کوئی اور ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا جس کی وجہ سے قرات کرنے سے مجبور نہ رہے اور اگر قرات سے مجبوری ہو جائے تو بالکل نماز نہ ہوگی نمبر چھے سستی اور بے پروہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا نمبر ساتھ پیخانا یا پشاب کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا نمبر آٹھ بالوں کو سر پر جمع کر کے چٹا باندھنا کنکریوں کو ہٹانا لیکن اگر سجدہ کرنا مشکل ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں کوئی مزاقہ نہیں ہے انگلیاں چٹخانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا نمبر گیارہ کمر یا کوک یا کولے پر ہاتھ رکھنا نمبر بارہ کبلے کی طرف سے مو پھیر کر یا صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا نمبر تیرہ کتے کی طرح بیٹھنا یعنی رانے کھڑی کر کے بیٹھنا اور رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں سے گھٹنوں کو سینے سے ملا لینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا نمبر چودہ سجدے میں دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھا لینا مرد کے لیے مکروح ہے سمجھ آگئی ہوگی کہ یہاں کیا ہے مرد کے لیے یہ مکروح ہے عورت کے لیے نہیں نمبر پندرہ کسی ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف موں کیے ہوئے بیٹھا ہو ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا بلا عذر چار زانوں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا نمبر اٹھارہ کسدن جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا آنکھوں کو بند کرنا لیکن اگر نماز میں دل لگنے کیلئے بند کرے تو مکروح نہیں ہے امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا لیکن اگر قدم محراب سے باہر ہوں تو مکروح نہیں ہے اکیلے امام کا ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑے ہونا اور اگر اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی ہوں تو مکروح نہیں ہے ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا جس میں جگہ خالی ہو کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر کے اوپر یا اس کے سامنے یا دائیں بین طرف یا سجدے کی جگہ تصویر ہو نمبر پچیس آیتیں یا صورتیں یا تصویحیں انگلیوں پر شمار کرنا نماز کے دوران چادر یا کوئی اور کپڑا اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ نہ نکل سکیں نماز میں انگڑائی لینا یعنی سستی اتارنا نمبر اٹھائیس امامہ کے پیچ پر سجدہ کرنا نمبر انتیس سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا اس کے بعد عزیز طلبہ نماز وطر کا بیان ہے سوال نماز وطر واجب ہے یا سنت جواب نماز وطر واجب ہے اس کے پڑھنے کی تاقید فرض نمازوں کے برابر ہے اور چھوٹ جائے تو قضاء پڑھنا واجب ہے اور بلا عذر قصدن چھوڑنا بڑا گناہ ہے سوال نماز وطر کی کتنی رکھتے ہیں جواب نماز وطر کی تین رکھتے ہیں دو رکھتے ہیں پڑھ کر قادہ کیا جاتا ہے اور اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ایک رکھت پڑھ کر قادہ کرتے ہیں اور اتحیات درود شریف دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں سوال وطر کی نماز میں دوسری نمازوں سے کیا فرق ہے جواب اس کی تیسری رکھت میں دعا قنوط پڑھی جاتی ہے جس کی ترقیب یہ ہے کہ تیسری رکھت میں سورہ فاتحہ اور سورہ سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ کر دعا قنوط پڑھے پھر رکو میں جائے اور باقی نماز کے موافق پوری کرے سوال دعا قنوط زور سے پڑھنی چاہیے یا آہستہ جواب امام ہو یا منفرد سب کو دعا قنوط آہستہ پڑھنی چاہیے سوال دعا قنوط یاد نہ ہو تو کیا کرے کوئی اور دعا مثلا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرت حسنتا وفقنا عذاب النار پڑھ لینی چاہیے سوال اگر مقتدی نے پوری دعا قنوط نہیں پڑی تھی کہ امام نے رکو کر دیا تو مقتدی کیا کرے جواب دعا قنوط چھوڑ دے اور رکو میں چلا جائے بکیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں وما علینا اللہ البلاغ المبین